موسیقی 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 توراً نوٹس کرو گے پہلی چیز ہے سپیریچولیٹی صرف ہندو دھرم کی ہی نہیں بلکہ اسلام کرسچینٹی اور بدھیزم سے ریلیٹیڈ سپیریچول مانومنٹ سپیریچول جگہ ہے اور دوسری چیز اسی سپیریچولیٹی کی دین ہے یہاں کے سنتوشت لوگ یہاں سے پہلے ناشتہ کرنا تھا کاشی چاٹ والا کافی مشہور ہے یہاں تاوی دکان ہے اور ایک دینہ چاٹ والا ہے یہ بتاتے ہیں کہ ساٹھ ستر سالوں سے ان کی دکانی ہے یہاں پہ چاٹ کے ہوں کافی مشہور ہے بنارس کی لیکن دونوں دکانے بندہ دے تک لیں گے تو اس سے پہلے کچھ اور کھا لیتے ہیں یہ ہے کہ چیز چومی 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 چومین وہ یہ تو چینیز ہے نا یہ سمیل تو بہت اچھی آریہ تو بہنسٹ جول گپی چین دکانے بندوں کے لئےہں دیڑھے گے جگہ ہی چھاٹ ہم جہ رہے ہیں کاشی بشنات کے مندر which is one of the most popular temples in this area پہلے وہ دیکھ لیتے ہیں تب تک ہمارا کاشی چاٹ والا بھی کھل جے گا وہاں پہ آگے پر چاٹ کرتے ہیں ویسے تو کہا جاتا ہے کہ آپ بنارہ سائے ہو تو آپ کو کاشی ویشوانات مندر سنکٹ موچن حنمان مندر کارل بھہرب مندر وزٹ کرنا چاہیے اور ایسے ہی جتنے پرانے مندر ہے ان کے درشن بھی کرنے چاہیے دوستو اس یاترہ میں تو ہم کاشی ویشوانات مندر نہیں دیکھ سکے کیونکہ وہاں مسلمس الاوگ نہیں ہیں اچھے بہت چھٹ چھٹے مسئلوں کے ساتھ جو ایک مین مسئلہ تھا نا وہ یہ کہ میرا نام مسلم ہے تو کہہ رہی تھی ہو you have مسلم name then you cannot go اس مندر میں مسلمانوں کا داخرہ مل ہے اس رہیے والا پوائنٹ تو چیک نی ہو سکتا اب آگے چلتے ہیں یہاں پہ گھار ہے جہاں پہ گھنگا میں لوگ نہ آتے ہیں ہاں بھی کچھ ریلچز ایکٹیویٹیز ہو رہی ہوتی ہیں تو اس جگہ کو جا کے دیکھیں اید ایس ایٹ ارلیئر کے واراناسی کے بیچ میں سے گھنگا ریور گزرتے ہیں جو کہ ہولی ریور ہے تو اگر آپ اس ریور پہ جاتے ہیں تو آپ کو جگہ جگہ گھاٹ بننے نظر آتے ہیں جنہوں کو نہیں پتا کہ گھاٹ ہوتا کیا ہے یہ سٹیر ویز ہوتی ہیں جن پہ چل کے آپ پانی کے اندر جا سکتے ہیں تو اس جگہ پہ واراناسی میں ایٹی فور چوراسی گھاٹ بنے ہوئے ہیں مطلب چوراسی راستے گھنگا کے بیچ میں جانے کے لیے جن میں سے بیاسی راستے تو استعمال ہوتے ہیں پانی کے اندر جا کے نہانے کے لیے ڈوبکیں لگانے کے لیے پویتر ہونے کے لیے اور جو باقی یہاں پہ پوجہ یا سیرمنیز ہوتی ہیں ان کے لیے لیکن دو گھاٹ یہاں پہ ایسے ہیں جو استعمال کیے جاتے ہیں اسٹیاں بہانے کے لیے گھنگا انڈیا کا سب سے بڑا دریا ہے جو ویسٹرن حمالیہ سے شروع ہوتا ہے پورا انڈیا کراس کر کے بنگال کے علاقہ میں انڈیا اوشن میں چلا جاتا ہے کیونکہ یہ دریا پورے انڈیا سے گزرتا ہے تو جگہ جگہ اس دریا کے کنارے پہ اس شہر بنے ہوئے ہیں جہاں پہ فیکٹریز لگائی ہوئی ہیں اور دیکھنے میں یہی آتا ہے کہ جو فیکٹریز کا یا شہروں کا جو ویسٹ ہے وہ اسی دریا میں جاتا ہے کیونکہ یہاں کے لوگوں کا ماننا یہ ہے کہ یہ پانی پویتر ہے اس میں ایسے پارٹیکلز پائے جاتے ہیں جو بکٹیریا کو ختم کر دیتے ہیں اور اس پانی میں بکٹیریا زندہ نہیں رہ سکتا اسی وجہ سے لوگ یہاں پہ آکر نہاتے ہیں اس پانی کو پینے کے لئے بھی استعمال کرتے ہیں کسی بھی علاقے کا جو کلچر ہوتا ہے اس کو ایکسپلین نہیں کیا جا سکتا یہاں تو آپ اس کو ایکسپیرینس کر سکتے ہیں یا دیکھ سکتے ہیں دیکھنے کے بعد بھی آپ کو ایکسپیرینس کرنا پڑتا ہے تب ہی آپ اس کلچر کو سمجھتے ہیں میرے بھی دور سا مسکلہ ایکسپلین کرنا لیکن یہاں پہ جہاں بھی چل رہے ہیں گنگا کے ساتھ ساتھ ساری جو ہندویزم کی ایکٹیوٹیز ہیں وہ ساری یہاں پہ چل رہی ہیں لوگ گنگا میں نہا رہے ہیں یہاں پہ پیچھے جگہ جگہ جو ان کے پندیت ہوتے ہیں وہ یا جو ڈیووٹیز ہوتے ہیں جنہیں اپنی زندگی ڈیووٹ کی ہوتی ہے ریلیجن کے لئے سارے لوگ یہاں پہ مل رہے ہیں اب یہاں میں جا رہا ہوں اگلی سائیڈ پہ یہاں پہ شمشان گھاٹ ہے جہاں پہ یہ ڈیووٹیز کو برن کرتے ہیں مل رہے کے بعد وہ بہتر پاس ہی ہے وہ بھی دکھاتا ہوں آپ کو جاگے ہیں اچھا یہ نا شمشان گھاٹ ہے یہ ساری نا لائن میں آپ ڈیووٹیز رکھی ہوئی ہیں انہیں ساری ڈیووٹیز کو یہاں پہ باری باری جلائیں گے ان کو جو باقی کی اسٹیاں اور جو ہٹیاں ہوتی ہیں ان کو پھر یہاں پہ ساتھ ہی گھنگ ہے اس میں بہا دیتے ہیں تو یہ ہے منی کرنے کا کھاٹ جہاں کی چٹا گیا کبھی نہیں بھوچتی آپ دن میں یا رات میں کبھی بھی آؤ یہاں آپ کو ایک نہ ایک چٹا جلتی ہی ملے گی کسی نہ کسی کا داس انسکار ہوتا ملے گا اگر کسی کو زندگی کی حقیقت سے روگرو ہونا ہے تو کچھن یہاں ویعتیت کریں آپ کو پتا چلے گا کہ لوگ کس طرح سے مہم آیا سے بھرے شریر سے مکت ہوتے ہیں یہ ڈیڈ بوڑی ہے جس کو یہ ہلا رہا ہے ہڈیاں ویعرہ اس کے دوڑ گئے ہیں اچھی طرح برن ہو جائے چندتے ہیں یہاں سے بس اتنی سی عمد تھی بہت مشکل ہے جو ایک بلیو ہے نا بارہ ناسی کے بارے میں مجھے یہاں کہ جو بھی بندہ یہاں پہ مرتا ہے اس سٹی کے اندر بخشا جاتا ہے اس کا صحیح گناہ بخشا جاتا ہے کہا جاتا ہے کہ اگر آپ زندگی اند میں یہاں آ کر سانس لیتے ہو تو سورگواس ہوتا ہے اگر آپ کو بنارس کے جادو کا ایکسپیرینس کرنا ہے تو آپ کو سوہم یہاں بنارس میں پدھار نہ ہوگا اس لئے اکثر بزرگ جو اپنی زندگی کے آخری مہینے ہوتے ہیں وہ کوشش کرتے ہیں کہ اس علاقے میں یہ گزارے ہیں ایک اور بڑی انٹرسنگ چیز جہاں پہ آئے گنگا کی آرتی کیونکہ وہ شام کو تر ہی آتی ہے اور ہمارے پاس ابھی تھوڑا ٹائم ہے تو تب تک جائے کچھ کھانے ٹرائی کرتے ہیں اور پھر شام کو یہاں پہ واپس آکے گنگا کی آرتی دیکھیں گے اندرون بنارس میں ایک دہی والی لسی والی شعب ہے بلو لسی وہ کافی مشہور ہے یہاں پہ اس میں لسی ٹرائی کر لیں باقی دیکھتے ہیں کہ اور آج کیا ہم نے کرنا ہے اچھا یہ پوری کتاب ہے اس ساری لسی کی قسمیں ہیں ڈیفرن فروٹس کے ساتھ ڈیفرنٹ پتہ نہیں کیا کچھ ہیں انکریٹینٹس ڈیفرنٹ رائی فروٹ یہ یہ مینگو ہی ساری فروٹس میں مفتر کر دی ہی ساری لکاتے ہیں لسی کامل لگ رہی ہے لسی کو جیدیز زیادہ لگ رہی ہے جتنے آپ کے باتھ لسی کی طرح دہی ایتنا آپ کے محبت پر ریسپرینٹ پر مینی ہوتے ہیں اس میں کھانے نہیں ہوتے ہم نے مگوائی تھی زادحم والی اور اس کے اندر ٹرائی فروٹ مجھ کیتے ہیں بہت امیزنگ ابھی یہاں سے نکلتے ہیں ہمیں دیکھتے ہیں یہاں تو چاٹ کھائیں جو ہم صبح کھانے گئے تو ہمیں نہیں تھی ملی بہت رشاہ جی بہت رکھلی چیز سے کہ میں آیا ہوں نا ہم یہ لگ رہا کہ لمبی لینے لگی چاٹ کے لیے مساری دنیا بیٹھ کے کھا رہی ہے چلیں دیکھتے ہمارا نمبر کب لگتا ہے پاپڑی چاٹ ایک پاپڑی چاٹ ایک پاپڑی چاٹ ایک پاپڑی چاٹ ساری دنیا یہاں پر چاٹ کھانے ہیں ساری لینے اس سے کی لگنے ہیں یہ آپ کہاں سے ہو لوکل ہو تو یہ یہی ہے ایک مشہور چاٹ والا یہاں پہ اور بھی ہے مین یہی ہے نا مجھے بھی گوگل سے یہی ملا تھا تو میں بھی پھری دریا ہوں تاکہ بارہ بجائے تھا بند ہی میں کہ اب دوبارہ ٹرائی کرتا ہوں جا کر بہرحال اگر تو بنا رہا ساتھے ہیں اور اگر آپ نے چاٹ میس کر دی تو میں رکال سے آپ نے کافی کچھ میس کر دیا اچھا یہ مینیو ہے ان کے پاس کافی اور قسم کی بھی ہیں یہ پاپڑی چاٹ تو میں نے بیسے ان بھائیوں کو دیکھ کے خریدی تھی میں تو پتہ بھی نہیں تھا میں نے کون سی آرڈر کرنی ہے لیکن وہ آرڈر کر رہا ہے تو میں نے کہا اچھی ہوگی باکی اور بھی انہوں نے کافی لمبی جوڑی لیس لکھی یہاں چاٹ کھا رہا ہوں میں دیکھتا ہوں چلیں میں واپس آتا ہوں دوبارہ اور یہاں پہ کچھ کھانے والا ہے بنارس میں پان بھی ہے پان تو یہاں قریبی آگے ہیں نا یہ یہ میں بھی کھا کے جاؤں گا اس کے بعد اور یہاں پہ کچھ اور بھی ملتا ہے سردائی یا کیا اس کو تھنڈی کیا خرب sigارے میں دیکھتے ہیں لسے میں ھلوان اور خرب سردائی ہلوان اور خرب سردائی بھولتے ہیں لاسی کو تھنڈائی بھولتے ہیں خرب سردائی تو وہاں ہو جائے گا آپ کا بانگ ھلوان خربانہ ہاں پڑے میں خرب سردائی کر لیا وہاں پڑے میں پڑے شکریہ چارڈہ کو دس بٹا دس پوردگو بھولتے ہیں کبار پان بھولنی ہے یہاں بھی کچھ پڑے کپی پڑے پڑے ہیں سہاڈ فٹر ایک سال کچھ کر کے بناروس آتے اور پان نہیں کھاتے پھر تو فائدہ نہیں ہے بناروس آنے کا پان کی قسمیں ہیں یہاں پہ یا کیا صورتحال ہے پان میٹھے پان ڈیفرنٹ قسم کیا ہے یا ایک ہی ہے سارے مجھے پڑھنی نہیں آتی ہندی نہیں پڑھنی آتی اس کو بولنا نہیں آتا ہوں میں پان لیا ہوا ہے آپ کو بتا ہے اچھا پان میٹھا پان کون سا یہاں پہ یہ نورتن یہ نورتن میٹھا پان ہے وہ کسریہ میٹھا پان ہے اچھا کون سا ان میں سے ڈبل دول میٹھا پان اچھا اس کو دو بار بائٹ کریے سائید میں رکھیں گے اپنے آپ درے درے وہ غلطہ رہے گا نورت کون سا والا نورتن میٹھا پان اچھا اچھا ڈنی بھاگ بڑا آکورڈ مومنٹ ہو گیا تھا پان نہیں کھایا جا رہا تھا اس کو کہتے ہیں نورتن پان کیا رہا چمانا نہیں ہے موں میں رکھ لیا نا آدھے گا میں خود ہی گھل جائے گا امیزنگ اگر آپ بنارز آتے اور بنارز کا پان نہیں کھا تو پھر کیا کھایا آپ نے یہاں پھر اگلا پلان ہے وہ ہے مشرامبو ٹھنڈائی اور ٹھنڈائی یہاں سے ملتی گیا ب acceleration کہ با رہا ہوں اب ان میں بھر اسے وی جو ملتی ہے اس کے با رکھون baterہ نہیں کھا مجھے انٹرنیٹ پر کسی نے ریفر کی دی اور اب تقریباً سو سال ہونے والے ہیں اس شاپ کو امیزنگ ہے اس کی تھنڈائی ملعب کچھ اینا جو ڈرائی فروٹس ہوتے ہیں ان کو مکس کر کے دودھ کے اندر بنائی جاتی ہے اس کو اپر ڈالی ہوئی ہے ملائی ایک تو ویسے ہیلتی اور جو ٹیسٹ ہے امیزنگ ابھی جو آخری اکٹیوٹی ہے نا آج کی وہ یہ ہے کہ یہاں پہ ہوتی ہے گنگا کی آرتی ملعب یہاں بھی آج کی گنگا دریا کے پاس پھر رہے تھے نا اس دریا کے پاس کسی مندر کے سامنے یہ آرتی ملعب بھی جا کے دیکھتے ہیں یہ بھی کافی پاپولر ہے اگر آپ بنارس میں آتے ہیں ساڑھے چھے بھی شام کو گنگا کی آتی ہے ملعب بھی شام کو گنگا کی آتی ہے ملعب بھی شام کو گنگا کی آتی ہے ملعب بھی شام کو گنگا کی آتی ہے